اس پہ گھر پہ بیٹھ کے ان کر سکتے ہیں میں اس کی آپ کو تلی ڈیٹیل بتاؤں گا میں اس کو لوگ آٹ ہوتا ہوں تو اس کے آپ نے سیلول میبر سپ کلک کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اس کو سیلول میبر سپ ہے اس سے جوائن کرنا ہے آپ جیسے اس اینب پہ کلک کریں گے تو اس کا آپ نے پہلی ڈیٹیل دینی ہے یہاں پہ جو ڈیٹیل دینی ہے اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ جو سب سے یہ کر دیں یہ جو پر نمبر دیا ہوا ہے یہ نمبر یہاں پہ اپنے لگانا ہے اپنا نام لاسٹ نیم مطابق یہاں پہ نام ڈالنے ہیں جیس کے ایزی پیسہ یا بینک میزان بینک یہ ڈالنا ہے آپ نے یہاں پہ نمبر وغیرہ دائی ہے موبائل نمبر وغیرہ ڈالنا ہے ای میل ٹائپ کرنا ہے دونوں ای میل سیم ہوں جو ای میل یہاں پہ ڈالنا ہے وہ ای میل یہاں پہ اپنے ڈالنا ہے ٹھیک ہے پاس ورڈ ہو گیا کسی نمبر بینک اکاؤنٹ جیس کے ساتھ یا ایزی پیسہ جس سے آپ وڈرہ لینا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ یہ ڈال دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے شہر سے ہیں وہ شہر سیلیکٹ کر دیں اور پیکج میں آپ کو پیکج کا سیلور پلیس کا سب سے میں آپ کو مشہورہ دوں گا آپ سب سے پہلے اگر اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے سیلور پلیس سے اسٹارٹ کر دیں سیلور پلیس میں کیا کیا چیزیں ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا سیلور پلیس میں آپ کی کتنی ارننگ ہوگی یہ سیلور پلیس ہے اس کی جو میبر سے فیس ہے تین ہزار روپے ہے یہ ایک کلک پہ تین روپے تراسی پیسے دیتے ہیں میں اس کی ابھی ڈیلی جو ہے چالیس استحار دیتے ہیں اور یہ تین بہینے کے لیے ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کی پوری کلکولیشن کر کے بتاؤں گا یہ ٹوٹل کتنی ارننگ ہو سکتی ہے آپ کی تین ہزار ایک سو چھے روپے آپ کی منتلی انکم ہو سکتی ہے میں ابھی کلکولیشن کر کے بتاؤں گا تو یہ ایک استحار کے آپ کو دیں گے تین روپے تراسی اور ملٹی پلائب ہے اس کو ہم کریں گے چالیس ڈیلی چالیس استحار چالیس ویڈیو آئیں گے تو یہ ہو گیا ایک دن میں ایک سو ترہ پن روپے اور اس کو آپ نے ملٹی پلائب بائی کرنا ہے چھبیس دنوں سے کیونکہ سنڈے کو استحار نہیں دیتے ہیں تو یہ ٹوٹل ہو گئے تین ہزار دو سو تین ہزار نو سو تراسی ٹھیک ہے تو اس میں سے بائیس پرسنٹ ٹیکس کٹ ہوتی ہوگی جو میں نے کرگو سے پہلے کی ہوئی ہے تو بائیس پرسنٹ جو ٹیکس کٹ ہوتی ہوگی آٹھ سو چہہتر روپے ٹیکس کٹ ہوتی ہوگی تو آپ کی جو ارننگ ہوگی وہ منتلی تین ہزار نو سو تراسی روپے اور یہ تین مہینے تک آپ کی یہی ارننگ ہوگی اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ میمبر سے جوائن کرنا ہے اس کو اور تین ہزار جمعہ کیسے کرنے ہیں تو میں یہی گائیڈ کروں گا مصورہ دوں گا کہ آپ اس کی پیمنٹ جا کے ڈائریکٹ آفیس میں جمعہ کروا دیں یہ جو آفیس کا ایڈریس دیا ہوا ہے آپ یہاں پہ جا کے اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ آسانی سے جا کے یہاں آپ ڈائریکٹ جمعہ کروا دیں تو اسی وقت آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہوگا اچھا سائن اپ کرنے کے بعد جب تک آپ پیمنٹ جمعہ نہیں کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ بھی نہیں ہوگا اور استحارات بھی نہیں آئیں گے ڈیلی استحارات اہم بات یہ ہے کہ رات کو بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ نے استحارات وہ جو یوٹیوب ویڈیو ہے وہ رات کو بارہ بجے سے پہلے پہلے دیکھنے ہیں رات کو بارہ بجے کے بعد وہ چینج ہو جاتی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ کا وہ دن مس ہو جائے گا سنڈے کو استحارات نہیں آتے ہیں اگر آپ کراچی سے باہر ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ کراچی میں کسی بندے سے رابطہ کر کے جو کہ آپ کا کوئی بھی قریب ہو اس کو آپ پیسے دیکھیں اور جا کے یہاں پہ آفیس میں یہ پیسے جمع کروا کے آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کروا دے تو پیسے اپنے کسی بندے کو کراچی بھی بھیجیں یہ آپ کا جلدی ہوگا اگر ہو سکتا ہے کراچی سے باہر ہے تو دوسری طریقوں سے ہو سکتا ہے تو رہی آپ کو تکلیف ہو اور میں لاسٹ ٹیم گیا تو ان کا آفیس یہی پہ ہی تھا تو ابھی بھی امید ہے آفیس ان کا یہی پہ ہی ہو کیونکہ کوئی بھی بزنس اپنے آفیس لوکیشن چینج کرتے رہتے ہیں تو یہ فون کر کے آپ پہلے معروب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ہو سکتا ہے فیوچر میں یہاں اپنا آفیس چینج کر دیں تو آپ پہلے فون کر کے جائیں یہاں مگر جو کراچی میں آسانی سے جا سکتا ہے وہ ایک دفعہ ایک وزٹ کر کے آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا میں اس کلک پہ ان کے ویب سائٹ اس کے ویب سائٹ کے ٹیم کا حصہ نہیں ہوں میں نے ایزا ممبر جوائن کیا ہوا ہے سلول ممبر جوائن کیا ہوا ہے میں نے مپوری آپ کو آگے ڈیٹیل بتاؤں گا میں ایزا آن لائن ورک کرتا ہوں ایزا ورکر ہوں ایزا ممبر ہوں میں کلک پہ ان کے ٹیم کا حصہ نہیں ہوں میں دوستوں کے ساتھ یہ جو شیئر کر رہا ہوں اگر کوئی گھر پہ بیٹھ کے آرام سے اس کو جوائن کر کے ارنک کر سکے اب اس کے جو پروز ہیں یعنی جو ایڈوانٹیج ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا تو اس کے ایڈوانٹیج میں تو یہ ہے کہ اس کی جو پیمٹ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ریل ویب سائٹ ہے کامیاب چل رہا ہے اور یہ پیمٹ ویڈروا دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ ہے کہ یہ ابھی ویڈروا میں یہ ہے کہ اس کا جو ٹیم ہے وہ بارہ سے پندرہ دن لیتا ہے اس میں یہ فائدہ ہے یہ کامیابی سے چل رہا ہے یہ ریل ہے میں نے ویڈروا کیا ہوا ہے میں نے جوائن بھی کی ہوئی ہے اور میں ویڈروا لے بھی رہا ہوں اس میں سے اور اس کے دوسرا کونز ہیں یعنی جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان کا جو ہے کانٹیکٹ اس پیج کام نہیں کرتا اس کو میں سبمٹ کرتا ہوں تو وہ سبمٹ نہیں ہوتا ہے نمبر ایک یہ ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ ان کا ویڈروا اشروز ہے یہ ایک جو نمبر ہیں یہ بیزی آتے ہیں دوسرا اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے اور جو تیسا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے جو میری نظر میں یہ یعنی کہ جو پروفیٹ جو بائیس فیزر ٹیکس کارٹ رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ بائیس فیزر کس چیز کی ٹیکس کارٹ رہے ہیں یہ ٹیکس بائیس کس نے رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے تو میں نے کہیں کہیں نہیں پڑھا ہے کہ بائیس فیزر ٹیکس اور ٹیکس ہم پر لاغو نہیں ہوتا ٹیک ہے ٹیکس کا ایک رول اور رگولیشن ہوتا ہے تو ان کو وہیں پہ ہی ان کو ٹیکس وہ کرنا چاہیے یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے یہ ٹیکس بھی ہمارے اوپر لگاتے ہیں یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا میں اس سے متفق نہیں ہوں ٹیک ہے نا اور ارننگ جو اس کا تین پلے سے اس کو تورا زیادہ ہونا چاہیے تھا یہ کم ہے تو اس کا یہ جو ڈس ایڈوانٹیج میں نے تین بتائے ہوئے ہیں ایک اس کا کانٹیکٹ پیج کام نہیں کر رہا ٹیک ہے اور بائیس فیزر یہ ٹیکس کٹ آتے ہیں اور ارننگ تو دے رہے مگر ٹیم زیادہ لے رہتے ہیں انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ پوری ڈیٹیل نہیں دی ہوئی ہے کہ ویڈڈرہ کہاں کہاں سے لے سکتا ہے بندہ یعنی کوئی نیا بندہ آئے ڈیٹیل لینا چاہے تو یہاں پہ نہیں لے سکتا ہے اس کا یہ بھی ہے اور رائٹ ہینڈ پہ اس کو نیچے یا اوپر جانے کا وہ جو دوسرے ویب سائٹوں میں دیا ہوا ہوتا ہے جیسے میں نے یہ ویب سائٹ ابھی میں کھول کے دکھا تھا ہوں آپ کو میں نے یہ ایک ویب سائٹ اس میں یہ لکھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر اوپر دوبار آ جائے تو اس میں ٹیکنیکل اشوز جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ ہیں اب میں نے اپنے اکاؤنٹ میں سائن ہو چکا ہوں تو اب ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ جو سیدھے ہاتھ پہ نیچے جانے کے لیے ایک ایرو دیا ہوا ہوتا ہے ویب سائٹ میں اوپر جاتے ہیں یا نیچے آنے کے لیے تو یہ ٹیکنیکل اشوز ہے جو کہ کلک پہ ان پہ آتے ہیں مگر میں نے یہ ویب سائٹ جوائن کیا ہوا ہے یہ اس پہ ارننگ ہوتی ہے اور ویڈرہ بھی ہوتا ہے وہ پوری آگے ڈیٹل دی ہوئی ہے اب میں آپ کو سب سے اہم بات بتاؤں گا جب بھی آپ ویڈرہ کرتے ہیں تو ویڈرہ کرنے سے پہلے آپ اپنا جو ایڈٹ پروفائل میں جائیں وہاں پہ آپ اپنا چک کر لیں کہ آپ کا جو ویڈرہ سسٹم آپ نے دیا ہوا ہے جیز کیس ہے یا ایزی پیشہ ہے یا میزاد بینک ہے وہ اکاؤنٹ ڈیٹل کریکٹ ہے تو پھر دے دیا کریں اس کو اور جو دوسری بات ہے ویڈرہ کی ٹیمنگ ہوتی ہے ویڈرہ کی یہ جو ٹیمنگ ہے اسی پہ یہ ٹیمنگ پہ آپ ویڈرہ کر سکتے ہیں ٹیک ہے نا ہفتے میں چھ دن یہاں پہ جہاں پہ میرا ماوس ہے یہاں پہ تین بوکس آئیں گے ایک بوکس میں اپنے اماؤنٹ ڈالنا ہے یہ ایک ہزار دیا ہوا ہے مگر آپ کے پاس کم سے کم تیرہ سو ہونے چاہیے تاکہ بائچ فیزر ٹیکس کٹ ہوتی کے بعد آپ کے پاس ایک ہزار ہو جائے اور جب اس کا آگے سمیٹ بٹن آئے گا اس کو آپ نے ایک ہی دفعہ پریس کرنا ہے آپ ایک سے زیادہ پریس کرو گے ہو سکتا ہے آپ کوئی پیمیٹ نیگیٹیو ہو جائے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اور تیرہ سو یا تیرہ سو پچاس ہوں تو اس کے بعد ہی آپ نے یہاں پہ پیمیٹ اپنے ابھی اماؤنٹ لگانا ہے یہاں پہ ابھی بٹن شو نہیں ہو رہا ہے سنڈے ہے تو اسی ٹیمک پہ یہ بٹن شو ہوتا ہے وہ اماؤنٹ آپ نے لگانی ہے اور ویڈڑا کا بٹن آپ نے ایک ہی دفعہ پریس کرنا ہے اگر آپ اس کے اباؤنٹ اس کانٹیکٹ اس میں جا کے آپ ان سے فون پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا نیو ٹیکنیکل سپورٹ کے نمبر بھی دیا ہوا ہے نیو ریجیسٹریشن کا بھی نمبر دیا ہوا ہے اور ویڈڑا ایشوز کا بھی نمبر دیا ہوا ہے یہ نمبر زیادہ بیزی آتے ہیں اس لیے جو کراچی میں رہتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں وہ ڈائریکٹ اس کے آفیس میں چلے جائیں اور جو کراچی سے باہر رہتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ کراچی میں اگر ان کا کوئی بھی رشتے دار وگر کوئی بھی ہے ان کو پیمٹ کر کے ان کو یہاں پہ بیج کے یہ آپ پیمٹ جمع کر سکتے ہیں ڈائریکٹ آفیس میں تو اس سے آپ کو ممبر سے اسی وقت ہی آپ کی ایکٹیویٹ ہو جائے گی ہاتھوں ہاتھ آپ کی ایکٹیویٹ ہو جائے گی وگر نہ آپ ان کے موبیل نمبر پہ آپ ان کو کارل کر کے جو آپ نے پیمٹ کی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتا کے آپ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ ایکٹیویشن میں کافی لوگوں کو مشکلات آئی ہیں خاص کریں جو کراچی سے باہر ہیں میں نے تو جا کے ڈائریکٹ پیمٹ کی ہے اور مجھے وڈڈرہ بھی ہوا ہے میں کام بھی کر رہا ہوں میں آپ کو پوری اس کا پروف دکھاؤں گا ٹھیک ہے اب آپ نے میری بات ہور سے سننی ہے میں ایک ایک چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہاں پہ ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بلکل بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو میرے کہنے کا کوئی مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کو جوائن کریں اور آپ کو پروفٹ ہوگا لیکن یہ ایک لیجٹ اور اریجنل ویب سیڈ میں نے جوائن کیا ہوا ہے میں جوائن کرنے کے بعد ہی بتا رہا ہوں نمبر ایک نمبر تو یہ بھی بات یاد رکھیں کوئی بھی بزنس ہو جب تک اس کو پروفٹ ہو رہا ہے وہ چلتا رہے گا اور جب اس بزنس کو نقصان یا لوس ہوتا ہے تو وہ بزنس بل بند ہو جاتا ہے تو یہ بات ہمیں سا اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ بھی انہوں نے ایک اپنے ایک آنٹ میں جو استیارات دیتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہیں اس کو بھی ایویلیبل لیمٹ دیا ہوا ہے نمبر ٹھیک ہے نا لیکن سنڈے کو نہیں دے رہے میں سنڈے کو ابھی اس کو کلک کروں گا تو یہ نہیں آئے گا سنڈے کو یہ استیارات نہیں دیتے ہیں یہ یہ دیتے ہیں یو یوٹیوب کے جو ویڈیو ہوتے ہیں 45 سیکنڈ کے وہ آپ کو دکھائیں گے وہ آپ نے 45 سیکنڈ کا ویڈیو چلانا ہے تو 40 ویڈیو ہوتے ٹوٹل ٹھیک ہے نا تو اس کے مطابق آپ کی پیمٹ بنتی ہے میں نے میرا جو پلین ہے سلور پلین چلا رہا ہوں اور اس کا 3000 فیز ہے اور 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے یہ بتاؤ آپ تین قسم کے دیتے ایک ایزی پیس ہے ایک جیس کیس ہے اور تیسرا بینک ہے بینک میں صرف میزان بینک کا دیتے ہیں تو بینک آپ نے احتیاط کرنا کوئی آور بینک نہیں ڈالتے ہیں تو آپ بھی پہلے فون کر کے ان کو بتا دیں کہ ہم نے اپنی پیمٹ بینک میں کرنی ہے آپ ایزی پیس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جیس کیس پہ بھی کر سکتے ہیں اب میں اپنا آپ کو ویڈرہ کا یہ دکھاؤں گا اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پیمٹ ہسٹری میں جا رہا ہوں یہ میری پیمٹ ہسٹری ہے ٹھیک ہے نا میں نے تقریبا یہ ایک دو تین چار پانچ میں وڈرہ کروا چکا ہوں اگر آپ پورا یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو سب سے جو نیچے ہے اس میں پینٹنگ آرہا ہے اس سے اوپر اپروو آرہا ہے اس کے اوپر پینٹنگ 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 پانچ چار پینٹنگ آرہا اور ایک اپروو آرہا ہے اس ویب سائٹ کو میں آپ کو جو فائدے ہیں جو نقصان میں دونے چیزیں آپ کو بتاؤں گا پہلی بات تو یہ ہے یہ پینٹنگ سب سے نیچے آرہا ہے یہ بھی پیسے مجھے مل گئے یہ جو اپروو ہے یہ بھی میرے پاس آگیا میرے اکاؤنٹ میں آگئے ہیں یہ جو پینٹنگ ہے یہ بھی میرے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں یہ دو نہیں آئے ہیں ابھی اور آپ ان کی ڈیٹ دے سکتے ہو 18 تاریخ ہے اچھا اس ڈیٹ کو میں ایک آؤ چیز آپ کو کہوں گا میں جب بھی کوئی ویڈیو بتا بناتا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو ڈیٹ دیکھ لیا کریں کیونکہ ابھی یہ جو کلک پر آن یہ کامی آپ جا رہا ہے اور ان کو لوگ جوائن کر رہے اور یہ ویڈرہ دے تو اس میں جو مجھے اس کا سٹاف ناؤ نظر آرہ کیونکہ انہوں نے ابھی بھی پینڈنگ دیا جبکہ یہ اپروو ہو چکے ہیں تین میرے جو پیمیٹ ہیں وہ اپروو ہو چکے انہوں نے اس میں اپروو دکھایا ہوا ہے باقی دو جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں ٹھیک ہے جب بھی میں جیس کیسے کراتا ہوں جب بھی آپ ویڈرہ جیس کیسے کریں گے تو اس میں تقریباً دس سے پندرہ دن لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے 18 ڈیسمبر آج جو تاریخ 29 تاریخ 29 ڈیسمبر ہے میں یہ ویڈیو رکھار کر رہا ہوں جو میں نے 9 ڈیسمبر کو کیا آیا وہ پیمیٹ آ چکی ہے اب یہ جو 18 ڈیسمبر ہے یہ دو ڈیسمبر ہے تو میں نکل کیا ہو ہے اس کو 10 15 دن آل لگیں گے تو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں آپ اس کو اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ پرائیس پلان جو دیا ہو ہے پانچ ہزار وارہ بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو سٹارٹنگ میں اوکتو میں نے میسج لگا دیا نظیر احمد یہ اپنا ایمیل دیا اور نیو لگا دیا اور اس کو میں کر سب میٹ ٹھیک ہے تو یہ سب میٹ نہیں ہو رہا ہے یہ کچھ چیزیں نیگیٹیو ہیں اس کی وجہ سے میں اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے اس کو میں کر نہیں کر سکتے ہوں چاہیے جتنے بھی بڑے سائٹ اس میں ٹکٹ جب ہم لگاتے کوئی کمپلین کرتے تو سب میٹ ہو جاتا ہے تو میرا بھی سب میٹ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو چیز پیمیٹ پیمیٹ میں یہ ٹیم میں اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوں یہ بتا دوں آپ کو اور نہیں میں یہ پہ کام کر رہا ہوں میں نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے اگر آپ نے جوائن کرنا ہے تو کلک اس پہ جو نیچے میں دسکرپشن میں دو لکھ دیئے ہوئے اگر پہ کام نہیں کر رہا تو دوسرے لکھ پہ کلک کر کے آپ اس سائٹ کو جوائن کر سکتے ہیں جوائن کرنے کے بعد اس کی پیمیٹ آپ نے ان کے جو اکاؤن ٹائٹل ہے جو اکاؤن ٹائٹل آپ کے پاس شو ہو گا وہاں پہ جمع کرنا ہے میں تو پھر آپ سے یہ ہی یہ آپ کے لئے آسان ہوگی اور آپ کا اکاؤن جلدی اپرو ہو جائے گا اور آپ کے ارلنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور ویڈرا آپ جیز کیس ایزی پیشہ اور میزان بینک میں کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آگئی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں